بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغی صلاحیت ہے اور آپ کی آئی سائٹ بہت اچھے سے تیز ہو جائے گی آج کل ہر بچہ بڑا موبائل یوز کرتا اور اس کی وجہ سے سب کی آنکھوں پر اور دماغ پر بہت بری اثرات پڑتے ہیں اور اس ریمیڈی کو بنا کر رکھیں اور استعمال کرنے سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا اور بہت سے فائدہ ہوں گے بچے بڑے ہر کوئی اس کو آرام سے استعمال کر سکتا ہے اور آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ بھی میان میں بتاؤں گی تو یہ آپ لوگ لازمی ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور ہر سٹیپ کو میرے فالو کریں اور بنا کر اپنے گھر میں اس کو لازمی رکھیں تو یہاں پر ہم نے پانچ چیزیں لے لی ہیں اور ان میں ہیں جی یہ بھنے ہوئے چنے بھنے ہوئے چنوں کا کیا فائدہ ہے بھنے ہوئے چنے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں شگر کو کم کرتے ہیں اور اس سے دماغ کو بہت زیادہ طاقت ہی ملتی ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے چھلے ہوئے ہی لینے ہیں اچھے والے بھنے ہوئے چنے اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں میں نے لی ہیں ان سب کو میں نے برابر وزن کا لیا ہے میرے پاس یہ ہر چیز ایک ایک پاؤ ہے اور یہاں پر آپ نے پانچوں چیزوں کو ہم وزن لینا ہے اور اس کے بعد میرے پاس سوف کیا کرتی ہے حازمے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے پیٹ درد میں مفید ہے اور نظر کی تیزی کے لیے بھی بہت مفید ہے بات کرتے ہیں جی چاروں مغز چاروں مغز آپ کو پتا ہے کہ یہ بیج ہوتے ہیں خربوزے، تربوز، گرما وغیرہ کے اور یہ دیسی دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں یہ بھی دماغ کو بہت تیز کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں مشری کی اس کو کرسٹل شگر بھی کہتے ہیں روک شگر بھی کہتے ہیں اور یہ اس فارم میں ہمیں ملتی ہے جیسے کہ روکس ہوتی ہیں جنہیں آپ ڈلیاں کہہ سکتے ہیں اور دومیں ذائقے میں یہ بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہے لیکن مٹھاس اس کی بہت سبردوس ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوتی ہے جی کیمیکل سے بلکل ساف اور اس کے اندر وائٹمین بی ٹویل بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ بھی آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے اور سونف کے فائدے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ہمارے حازمے کے لیے نظر کے لیے بڑی بہترین ہے اور یہاں پر آپ سونف دیکھیں بہت بڑی بڑی نہیں ہے کیونکہ اس سونف کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی سونف ہے جسے آپ اپنی دیسی سونف بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس میں خوشبو اتنی زیادہ ہے نا جو آپ سونف لیتے ہیں بعض مارکیر سے آپ کو جو ملتی ہے بہت زیادہ ہری ہری ہوتی ہے اور بہت بڑا بڑا سونف کا دانا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ سونف ہے چھوٹی چھوٹی اور یہ بہت خوشبو دار سونف تھی یہاں پر لے لی ہیں ہی جی میں نے بادام اور بادام کی شیپ سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنکھ کی شیپ میں یہ ہوتے ہیں اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے مہنگے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمارے بالوں کے لیے بہت مفید ہیں اور صبح صبح اگر ہم اس کو کھائیں رات کو بھگو کر صبح صبح کھائیں تو یہ آپ کی آنکھوں کو تیز کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کی آئی شیپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شیپ ایسی دی ہے آئی شیپ میں آنکھوں کی تیزی کے لیے دماغ کی تیزی کے لیے اچھا ہے اب یہاں پر جی مشری کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے گرائنڈر میں یہ نہیں پیسے گی اور نہ ہی آپ نے پیسنا ہے اس کو موٹا موٹا کوٹنا ہے اب یہاں پر میں نے بادام کو ایک موٹی پولیتھینی کی تھیلی میں ڈال لیا ہے اور اس کو بھی میں موٹا موٹا کوٹ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ اس کو کیونکہ اگر آپ کے پاس کافی گرائنڈر ہے تو اچھا ہے اس میں آپ کرنے لگن اگر اس طرح تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ کے ڈالیں گے تو اچھے سی یہ پیس جائے گا اب میں نے اس کو گرائنڈر کی اپنی جو مسالے والی پیالی ہوتی ہے اس میں میں اس کو پیس ہوں گی زیادہ بارک تو ہم نے نہیں پیسنا اور صرف ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو آن کرنا اور بس پیس لینا تو میں اس کو اتنا موٹا تھوڑا کوٹ کے ڈالوں گی تاکہ یہ ایزیلی پیس جا اور آپ کی مشین بھی غراب نہ ہو جائے اور موٹا موٹا میں نے اس کو اس میں پیس لینا یہ گرائنڈر کی پیالی میں نا اس کو میں نے بادام کو بھی موٹا موٹا کوٹ یہ دیکھیں مشری کو یہ بادام ہے موٹا موٹا اس کو میں نے پیسا ہے اور یہاں پر یہ بھونے ہوئے چنے ہیں اس کو موٹا موٹا میں نے پیس لیا ہے زیادہ بارک نہیں پیسا اور یہ چاروں مغز ہے اس کو بھی میں نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے چلایا ہے اور یہ سونف ہے اس کو بھی تھوڑا ہی پیسا ہے اچھا اگر آپ کے بچے اس کو اس طرح کھا سکتے ہیں کہ آپ کو نہ چاروں مغز پیسنے پڑے نہ سوک کو پیسنا پڑے نہ ہی زیادہ مونے چنوں کو تو آپ بے شک اس کو موٹا موٹا تھیلی میں ہی کوٹ کے رکھ لیں اور اس کو بہت زیادہ بھی پیسنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اگر بچے کھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے بچوں کی وجہ سے اس کو تھوڑا تھوڑا پیسا ہے باریک تاکہ بچے اس کو ایک پاورڈر فارم میں میں اس کو لے آئی ہوں تاکہ بچے کھائیں لیکن زیادہ باریک پاورڈر یہ نہیں ہے اب ان سب کو میں ایک تیر کی بڑی سی میں نے بول لے لیا ہے ان سب کو میں ڈال دوں گی اور اتنا زیادہ یہ بن گیا تھا ایک ایک پاؤں ہمارے پاس ساری چیزیں تھی اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی کونٹیٹی میں ہمارے پاس بن کر تیار ہو گیا کہ آرام صاحب کا کافی دن تک یہ چل سکتا ہے اب یہاں پر ان سب کو میں بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ پھر میں ان کو اچھے سے مکس کر کے ایک بڑے سے جار میں ڈال کے رکھ سکوں گی اور یہ آپ کسی بھی موسم میں لے سکتے ہیں گرمی سردی اور جن بچوں کو بہت زکام رہتا ہے اور زکام کی وجہ سے بھی آپ کو پتا ہے بال بھی بچوں چھوٹی عمروں میں ہی آج کل بائٹ ہو رہے ہیں بچوں کے اس کے لئے بھی یہ بہت مفید ہے زکام کو بھی ختم کرتا ہے جن کو پورا سال زکام رہتا ہے اور نظر کی تیزی کے لئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل بچہ بچہ موبائل میں مگن ہے تو ضرور بچوں کے لئے یہ بنائیں نظر کے لئے بہت زبردستی سے آپ صفوق کہہ لیں میں تو اس کو صفوق کا ہی نام دوں گی کیونکہ یہ ایک صفوق کا ہی کام کرتا ہے کسی اس کی جتنی بھی اس کے اندر ہم نے چیزیں ڈالی ہیں اگر ان کی ساری غزائیت کو ہم اکٹھا کریں اور اس پر بات کریں تو ایک یہ مکمل اور بہترین سا ہمارے پاس وائٹمن سے بھرا ہوا ایک ہمارے پاس یہ صفوق تیار ہو جاتا ہے جو ہمارے آنکھوں کے لئے بڑے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سب کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اب یہاں پر دیکھیں جی یہ اس فارم میں آگے میں آپ کو اس لئے کیمرے کے قریب کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو پتا چلے اور ایک چمچ یہ جو میں نے لیا ہے نا ٹیبل سپون یہ اس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے کہ نیم گرم دودھ کا ایک کپ لینا ہے اس کے ساتھ بچوں کو نہار مو آپ یہ دے سکتی ہیں ایک چمچ اور اگر صبح بچے دودھ نہیں پی کر سوتے یا عادت ختم ہو چکی ہے یا آپ بڑے ہیں آپ کی عادت بھی ختم ہو چکی ہے تو آپ رات کو ایک گرم گرم دودھ کا کپ لیں اس میں چینی بہت کم ڈالیں نہ ہونے کے برابر کیونکہ اس میں مشریح ہے بڑوں کے لئے میں بتا رہی ہوں اور اس کے بعد آپ ایک چمچ اس کا لے کے اس کو ساتھ ساتھ دودھ پی لیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے بڑے اس میں دودھ میں چینی نہ ڈالیں تو اچھا ہے اور بچوں کو آپ نے ہارمو بھی دے سکتے ہیں اور اگر بچے شام کو دودھ پیتے ہیں تو شام کو بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ بھی جار ہے آپ اس طرح کے جار میں ڈالنا چاہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ڈالنا ائر ٹائٹ جار میں ہی ہے اور یہ میرے پاس ایک بہت بڑا جار تھا بٹ یہ پلاسٹک کا ہے آپ کے پاس شیشے کا جار ہے یہ پلاسٹک کا ہے کیونکہ یہ گرم تو ہے نہیں لیکن یہ میں اس میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ ائر ٹائٹ ہے اس وجہ سے میں نے اس میں ڈال کر اس کو رکھ لیا ہے اور اب میں جب بھی مجھے یوز کرنا ہوگا ایک میں کسی چھوٹی بوٹل میں اتنا ہی نکال لوں گی جتنی میری بوٹل میں مجھے ضرورت ہوگی اس کے بعد جب وہ بوٹل ختم ہوگی واپس میں اس جار سے اس میں گنورٹ کر سکتی ہوں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں بہت زبردست ریمیڈی ہے بنا کر اپنے گھر میں رکھیں اور مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ جو ریمیڈیز میں آپ لوگوں کے ساتھ سکن کی ہیئر کی یا اس طرح ہیلک کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہیں مجھے ضرور بتائے کریں بہت سارے لوگوں کے بہت زبردست کومنٹس آتے ہیں پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے تو جی اللہ آپ کو خوش رکھے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ